میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو فوری طور پر پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر اگلی ویڈیو کا نوٹیفکیشن فوری طور پر مصول ہو السلام علیکم میں ہوں فرزین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ ہش رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام دلی حاجات کو پورا فرمائے تو دس محرم اور الحرام کیونکہ اپنے احتدام کو پہنچ گیا ہے تو میں نے کہا تھا آپ سب لوگوں سے اپنی لاسٹ ویڈیو میں تو انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ ملاقات دس محرم کے بعد ہوگی تو میں حاضر ہوں تو یہاں پر جی میں بنا رہی ہوں ملک شیک جو ہے بنانا ملک شیک کے لیے کا ملک شیک جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دودھ ہے اور اس میں میں نے جو ہے وہ بنانا جو ہے وہ کٹ کٹ کر ڈالے تھے اور پھر بنانا ملک شیک ہم نے پیا تھا آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں میں نے برف ڈالی ہے اور اس کے بعد پھر جو میں نے شیک بنایا تھا وہ ڈالا تھا تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے تاکہ پینے میں بھی تو مسائے اگر جو ہے وہ ملک شیک زیادہ تر ملک شیک اگر جو ہے وہ گرم ہونا تو اس کا بلکل بھی مسا نہیں آتا تو یہ آپ اس کی آورال لک دیکھ سکتے ہیں اتنا سا ملک شیک ہم نے بنایا تھا تو دل چاہ رہا تھا تو ہم نے سوچا چلے ہم بنا لیتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بنانا مل شیک اور ویسے بھی گرمی ہیں اور اس طرح کی چیزیں کھانے کا تو دل ہر وقت چاہتا ہے تو میں نے سوچا چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں آپ سب لوگ کیسے ہیں کیا حال جہال ہیں آپ سب لوگوں کے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی ماش کی دال مسالے دار ماش کی دال ہے جو کہ گرمیوں میں زیادہ تر پکائی جاتی ہے اور یہ ساتھ ہے کھیرے اور ساتھ ہے رائیتہ ویسے آج کل جس طرح کا موسم چل رہا ہے نا شدید حبس والا شدید گرمی والا موسم تو اس میں جو ہے وہ دہی تو آپ کے کھانے کے ساتھ یا پھر رائیتہ آپ کے کھانے کے ساتھ ہونا چاہے گے گیرے ہونے چاہیں گے یہ بہت زیادہ اچھے ہیں ہماری صحت کے لیے اور یہ ساتھ ہے جی ماش کی دال کیا آپ لوگ بتائیے آپ لوگوں کے گھڑ میں کیا ماش کی دال ماش کی دال ماش کی دال بندی ہے اور آپ میں سے کسے کسے پسند ہے اور یہ آپ پر فرنچ فرائز ہیں جو کہ میں بنا رہی تھی اپنے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی تھوڑے سے ہیں کیونکہ میں نے اکیلی نے کھانے تھے تو میں ہمیشہ میرا یہ ہی ہوتا ہے کہ جتنی چیز انسان نے کھانے یہ اتنی ہی بنانی چاہیے اور اتنی ہی ڈالنی چاہیے تو یہاں پر آئیل گرم ہو رہا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آئیل گرم ہونا تو ہمارے فرنچ فرائز بہت ہی اچھے بن جاتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ میں فرنچ فرائز انجوائے کر رہی تھی جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو موٹو کیچپ کے ساتھ تو یہاں پر ہمارے فرنچ فرائز بہت ہی تھوڑے سے بنائی تھے میں نے کیونکہ اچانک انسان کا دل گھراتا ہے تو پھر کیونکہ گھر میں اور کسی کو نہیں کھانے تھے مجھ اکیلی کو کھانے تھے تو میں نے اپنے لیے تھوڑے سے بنا لیے تھے تو میں نے سوچھا چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور آپ لوگوں سے ایک ترخواست ہے کہ پلیز اگر آپ سب لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو نیچے سبسکرائب کا ایک لا رنگ کا بٹن ہوگا پلیز اس پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گھنٹی غیر شان ہوگا اس پر کلک کر کے جو ہے وہ اس پر کلک کر دیا کریں تاکہ آپ کو ہر اگلی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے اور میری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس پر مجھے اپنی رہے سے اگاہ بھی ضرور کیا کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ملکی بریٹ ہے جو کہ ہم نے سینویچز بنائی تھے سینویچز میں ہم نے شامی اور انڈا لگایا تھا اور اس کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ سینویچز بنائی تو بہت ہی تیسٹی سینویچز بنائی تھے تو آپ یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سینویچز کی تیاری ہو رہی ہے اور اس میں میں جو ہے وہ شامی لگا رہی ہی اور اس کے بعد ہم نے پھر انڈا لگایا تھا اور اس سے جو ہے وہ سینویچز بنائی تھے یقین مانے بہت ہی سبردست بہت ہی تیسٹی سینویچز تھے آپ سب لوگ بھی ضرور اسے ٹرائے کیجئے گا کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں اس طرح سے بھی جس طرح سے دبروٹی ہوتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ دونوں جسے لگا کر کھا لیتے ہیں لیکن اگر آپ اسے ٹوست کر کے کھائیں تو وہ بھی بہت سیدہ تیسٹی بنتے ہیں آپ سب لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس میں میں شامی لگا رہی ہوں اور بہت ہی تیسٹی سینویچز ہمارے بن گئے تھے چونکہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو آپ سب لوگ بتائیے آپ سب لوگوں کے کیا حال چال ہیں اور یہ مہینہ تو بہت زیادہ ایک سوک کا مہینہ ہے لیکن پہلے دس دن جو ہیں وہ بہت زیادہ سوک کے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے پھر میں نے ویڈیوز بھی بہت کم اپلوڈ کی تھی تو آپ سب لوگ بتائیے کہ آپ سب لوگوں کے کیا حال چال ہیں اور کس طرح سے آپ سب لوگوں کے دن گسر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے ہر وقت اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سو مامین تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں ایک بار پھر میں آپ لوگوں سے درخواست کر رہی ہوں اور میری ویڈیوز کو پھوڑا دیکھا کریں پلیز اور نیچے کمنٹس میں مجھے اپنی رائے سے بھی ضرور اگاہ کیا کریں کیونکہ آپ لوگوں کی رائے میری بہت زیادہ حصلاف سائے کرتی ہے یقین مانے تو آپ سب لوگ ضرور ویڈیوز کو دیکھا کریں اور لائک بھی کیا کریں تو یہاں پر سینوچز کی تیاری ہو رہی ہے اور اس کے بعد جی یہ سینوچز میں میں نے نیچے شامل لگائی تھی اوپر کیچپ لگائی تھی تو جتنا جو ہے وہ کسی کو کیچپ کھانی ہوتی ہے پھر اتنی لگا دیتے ہو میں ذرا جو ہے وہ کیچپ کم لگاتی ہوں کیونکہ میرا گلہ حراب ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے تو یہاں پر انڈا بیچ میں لگانے کے لیے میں انڈا جو ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ مرچ ڈالوں گی اور تھوڑا سا نمک ڈالوں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ اسے فرائے کر کے جو ہے وہ سینویچز میں لگاؤں گی اور بہت ہی ٹیسٹی سینویچز بنے تھے بہت ہی مسے کے سینویچز بنے تھے تو میں نے سوچا چلے میں ریسیپی تو نہیں لیکن ایک طریقہ اور ہے سینویچز بنانے کا تو میں نے سوچا چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ اسے شیئر کر لوں بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کیمہ لگا کے بھی سینویچز بناتے جیسے کہ ہم لوگ ہوتے ہیں ہم لوگوں کا رات کا سالان بچہ ہوتا ہے کیمے والا تو ہم صبح جو ہے اس کی میں کوئی سینویچز میں لگا کے اسے ٹوسٹ کر لیتے ہیں تو وہ بھی بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اور اس طرح سے بھی ہم دے ٹرائے کیے تھے شامی لگائی تھی بیچ میں ساتھ انڈا لگایا تھا ساتھ کیچپ لگائی تھی تو اس طرح سے بھی سینویچز بہت زیادہ ٹیسٹی بہت زیادہ مسے کے بنے تھے تو میں نے سوچا چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیا جو ہے وہ پلان ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شرکل ہو سکتا ہے بہت سے لوگ بناتے بھی ہوں اور یہ ہے جی یہاں پڑ میری شرارت یہاں پڑ میں بنا رہی تھی سینویچز تو اپنے لیے میں نے ایک چھوٹی سے شامی نکال لی تھی تھا کہ میں اسے کھا سکوں کیونکہ جب آپ لوگ کھانا بنا رہے ہوں تو آپ لوگوں کا بھی دل کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں چیز نکال کے فوراں کھا لوں تو یہ میری شرارت کہ میں نے اپنے لیے ایک شامی بچا لی تھی کیونکہ میں ساتھ ساتھ کھا رہی تھی اور ساتھ ساتھ سینویچز بنا رہی تھی اور یہ ہے جی ہمارا وہ جو میں اس کا نام بول گئی ہوں چلائیں میں آنکہ بیچے میں مجھے یاد آتا تو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں تو یہاں پر ہمارے سینویچز تیار ہو رہے ہیں توسٹر یاد آگیا مجھے توسٹر ہے اس کا نام تو یہ سینویچز ہمارے تیار ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے جو ہے وہ تیسٹی لگ رہے ہیں اور یہ ہے ان کی آورال لک تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے کہ آپ بہت زیادہ تیسٹی بنتے ہیں تو میں نے سوچے چلے میں آپ سب لوگ کے ساتھ اسے بھی شیئر کر لوں اور یہ ہے جی فروٹ فروٹ الحمدللہ ماشاءاللہ ہم لوگوں کے گھر میں رسانہ آتے ہیں تھوڑے آ جاتے ہیں کبھی کبھی زیادہ آ جاتے ہیں تو ہم لوگ رسانہ فروٹ تو ضرور کھاتے ہیں آپ کی ہیلتھ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے جب آپ لوگ خود جو ہے وہ صحت مند رہیں گے تو آپ لوگ کام بھی بہت اچھے طریقے سے کر سکیں گے اور اگر آپ خود ہی صحت مند رہیں گے تو پھر کام کیس طرح سے اچھے طریقے سے ہو سکیں گے کہ یہاں پر میں فروٹ جو ہے وہ واش کر رہی ہوں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور فروٹ جب بھی کوئی چیز ہے اسپیشلی آج کل کے دنوں میں جب بھی کوئی چیز ہے اسے واش کر کے یوز کرنا چاہیے چاہے وہ سبسیاں ہوں چاہے وہ فروٹ ہوں تو یہاں پر کیا فروٹ ہیں جسے میں واش کر رہی ہوں اور کیونکہ باہر سے چیزیں آتی ہیں تو پھر جراسیم بھی لگے ہوتے ہیں چیزوں کے ساتھ ساتھ اس لئے ہمیں ہمیشہ چیزوں کو وہ واش کر کے اسے یوز میں لانا چاہیے اور آج کل کے دنوں میں تو سپیشلی بہت زیادہ ضروری ہے ہم سب لوگوں کے ہیلتھ کے لئے تو اس لئے اور آپ سب لوگوں کو میں ہمیشہ کہتے ہوں کہ ضرور روزانہ فروٹس کھایا کریں اور صحت مند جی سے کھایا کریں تاکہ آپ لوگ سٹرانگ رہ سکیں اور آپ لوگ اچھے اچھے طریقے سے کام کر سکیں اور زندگی میں کام جابیاں حاصل کر سکیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زندگیوں میں جو جو آپ لوگ بننا چاہتے ہیں یا جو جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کام جاب کریں تو یہ ہے جی گدبت ہم تو اسے گدبت کہتے ہیں تو ہماری ریلیٹیف میں ایک شادی تھی تو وہاں سے ہمیں یہ آئی تھی جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بدا عام ہوتے ہیں ساتھ بڑفی ہوتی ہے تو اسے ہم گدبت کہتے ہیں جو کہ نکاح کے موقع پر بھی بانٹی جاتی ہے اور اس کے بعد بھی پھر دی جاتی ہے تو آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگ اسے کیا کہتے ہیں ہم لوگ تو اسے گدبت کہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ اسے کیا کہتے ہیں تو مجھے دلچسپ لگا تو میں نے سوچے چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرلوں اور آپ لوگوں سے میں پوچھوں گی کہ آپ لوگ اسے کیا کہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیوز کو پورا دیکھئے گا پورا دیکھئے گا آپ لوگوں سے درخواست ہیں تو یہاں پر دیکھیں میرا پھر فیورٹ چیز آگئی ہے چوکلیٹ چپ بسکٹ بسکٹ تو میرے فیورٹ ہیں بسکٹ تو چوکلیٹ چپ تو میرا بہت زیادہ فیورٹ ہے تو میں کھا رہی تھی تو میں نے سوچے چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور مجھے آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں میں سے کسے کسے بسکٹ پسند ہیں تو بھائی مجھے تو بسکٹ بہت زیادہ پسند ہیں چاہیے جو مرسی ہو تو میں تو زانہ کھاتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو انسان کو ہر چیز کھانی چاہیے اور جو آپ کو پسند ہو سپیشلی اسے تو ضرور کھانا چاہیے تو میں نے سوچے چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی اچھے چھے ویڈیوز کے ساتھ اور آپ سب لوگ ضرور ضرور ویڈیوز کو دیکھا کریں اور جو ہے وہ میری ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ملاقات ہوتی رہے گی اور آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگوں کو آج کل کیا مسروفیات چل رہی ہیں آپ لوگوں کی اور ویسے بھی حالات بہت زیادہ بہتر ہو گئے ہیں الحمدللہ لیکن لیکن احتیاط کرنی ہے ہر وقت احتیاط کرنی ہے آپ لوگوں نے اور یہ دیکھیں جی میرے دل کے بہت زیادہ قریب اور یقینا ہر انسان کے دل کے قریب ہوگا اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ویڈیوز مجھے اتنا پسند تھا یہ لوگیڈیوز میں بہت زیادہ دیر سے جو ہے وہ میری دلی خواہش تھی کہ میں اس طرح کا کوئل لوکٹ میرے پاس ہو اور فائنلی مجھے آن لائن کے لوکٹ مل گیا تو میں نے فوراں اسے لے لیا اور آپ کی دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لوکٹ ہے اور جب انسان اسے پہنے گا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ اپنے آپ کو ایک نام محفوظ تصور کرے گا اللہ تعالیٰ والا لوکٹ جس کے فضیلت یہ لگ ہے اور جب آپ لوگ گھر سے نکلتے ہیں تو دروش شریف پڑھ کے آیت القرصی پڑھ کے نکلے تو آپ لوگوں کی ویسی حفاظت ہوڑی ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ والا لوکٹ مجھے اتنا پسند ہے اتنا پسند ہے اور میرا اتنا دل چاہ رہا تھا لیکن مجھے آن لائن میں دیکھ رہی تھی چیزیں تو مجھے اتنا پسند آیا تو میں نے اسے مگوا لیا تھا اور یہ آ بھی گیا تھا بہت جلد تو میں نے سوچا چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں تو آپ لوگ بتائے گا کہ آپ میں سے کس کس کے پاس اس طرح کا لوکٹ موجود ہے بہت زیادہ حبصورت لوکٹ ہے بہت زیادہ حبصورت لوکٹ ہے اور اب انسان اس الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا ہے اس کی حبصورتی کو تو میں بہت زیادہ ایکسائیٹڈ بھی تھی اس کے لیے بہت زیادہ حوش بھی ہوں بہت زیادہ حوش ہوں تو آپ لوگ بتائے گا آپ لوگوں کو کیسا لگا اور آپ میں سے کس کس کے پاس اس طرح کا لوکٹ موجود ہے مجھے ضرور بتائیے گا یہ دیکھئے جی جیولری باکس بہت زبردست ہے پلاسٹک کا یہ باکس ہے اور اس میں میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے میں نے جیولری پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے پیکس آپ کو مل جاتے ہیں اس میں میں نے پیکٹ کے یہ جیولری رکھی ہوئی ہے کیونکہ تاکہ اس کی چمک نہ ہتم ہو میں آپ کو دکھا بھی رہیں گے اس طرح کے پیکٹ ہے پلاسٹک کے تو میں یہاں پر جیولری کو رکھ رہی تھی تو میں نے سوچا چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کیونکہ اگر آپ کسی پلاسٹک کا ڈبا ہو اس میں پلاسٹک میں ہمیشہ جو ہے آپ اپنی جیولری کو رکھیں تاکہ آپ کے جیولری بلیک نہ ہو اس کے چمک ختم نہ ہو کیونکہ جیولری آج کال آپ لوگ جانتے ہیں بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہیں تو اس لئے اپنی جیزوں کی حفاظت کرنے چاہیے تاکہ ہم اسے بھار بھار استعمال کر سکیں تو میں نے سوچا چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ اسے شیئر کر لوں کافی چھا ایڈیا تھا مجھے لگ رہا تھا تو میں اسے رکھ رہی تھی تو میں نے سوچا چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ اسے شیئر کر لوں آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگوں میں کافی لوگ اس طرح صرف جیولری کو رکھتے ہوں گے تو میں نے سوچا چلے میں رکھ رہی ہوں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اسے شیئر کر لوں کیونکہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میں نے دو چھار مرتبہ اس طرح سے اپنی وچس کو اس طرح سے اپنی چیزوں کو رکھ دیا تو وہ بلیک ہو گئی تو مجھے کافی افسوس بھی ہوا تو اس کے بعد پھر میں نے اس طرح سے کرنا شروع کر دیا کہ پلاسٹک کے بیک لے کہ اس میں اپنی جولری کو رکھا تاکہ بلیک نہ ہو مجھے دیجئے